آج یہ ویڈیو اور اس شخص کے لیے اہم ہے کہ جس کے جسم کے کسی بھی حصے میں گلٹی موجود ہے اور اس گلٹی کی نویت جاننا چاہتا ہے کہ کیا یہ گلٹی ایک بے ضرر گلٹی ہے جو عدویات سے صحیح ہو جائے گی یا اس کے لیے اس رجلی کی ضرورت پڑے گی یا کہیں یہ گلٹی کیانسر کی تو نہیں یہ ویڈیو دو حصوں پر منحصر ہے پہلے حصے میں یعنی کہ اس ویڈیو میں میں وہ سوالات بتاؤں گا کہ جو ڈاکٹر آپ کے معاینے کے دوران آپ سے پوچھتا ہے اور اس کی بنیاد پہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ گلٹی کس پر سمجھی ہے جبکہ اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں میں ذکر کروں گا ان چیزوں کے بارے میں کہ جو ڈاکٹر معاینے کے دوران ایک گلٹی میں دیکھتا ہے کہ جس سے اس گلٹی کی نیچر کا علم ہوتا ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو کے دونوں پارٹ اور مکمل دیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی بھی علامات یا پھر معاینے کے دوران کوئی بھی سسپیشن آپ کی گلٹی میں موجود ہے تو ممکن ہے کہ یہ کینسر کی نشاندہ ہی کر رہی ہو اور اس صورت میں ضروری ہے کہ آپ کو ٹیسٹ کرائیں جیسے کہ بیوپسی یا ایفینیسی جو اس گلٹی کی نویت کو جاننے میں مدد دے سکے ہیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبداللہ اقبال ہے میں کنسلٹ ڈیڈنس سرجن اور گلٹیوں کے امراض کا ماہر سرجن ہوں اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود بیل کا بٹن بھی ضرور دبادیں تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹی ویکیشن ملتا رہے جو سبسکرائب موجود کوئی بھی گلٹی دو طرح کی ہو سکتی ہے نمبر ایک بینائن یعنی کے بے ضرور اور نمبر دو کینسرز یعنی کے کینسر کی جب بھی ہمارے پاس مریض کسی بھی گلٹی کے ساتھ آتا ہے چاہے وہ بازوں میں ہو گردن میں ہو یا گبر میں ہو ہم اس گلٹی کا معاینہ کرتے ہیں اور اس دوران مریض سے چند سوالات کرتے ہیں کہ جو ہمیں اس گلٹی کی نویت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے جو سوالات ہم مریض سے پوچھتے ہیں ان میں نمبر ایک آپ کی عمر کیا ہے ایسے مریض کے جن کے جوشم میں گلٹی موجود ہے ان کی عمر کی اہمیت بہت زیادہ ہے بچوں میں موجود گلٹی عمومن بے ضرور ہوتی ہے جو عدویات سے ٹھیک ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ بچوں کی گردن میں لنف نوڈز بن سکتے ہیں جو انفیکشن کے نتیجے میں بنتے ہیں اور چند دن کی انٹی بائیوٹک سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے برقص درمیانی عمر کے مریضوں میں عمومن گلٹی چربی کی ہو سکتی ہے جسے لائکوما کہتے ہیں یا پانی کی ہو سکتی ہے جسے سسٹ کہتے ہیں جبکہ جس طرح عمر بڑھتی جاتی ہے تو اس کے امکانات بھی بڑھتے جاتے ہیں کہ یہ گلٹی کینسر کی گلٹی ہو سکتی ہے نمبر دو آپ کیا کام کرتے ہیں وہ مریض جو عمومن ایسی فیکٹریز میں کام کرتے ہیں جہاں پہ کیمیکل کا استعمال زیادہ ہوتا ہے جیسے ٹائر انڈسٹری میں یا کلر انڈسٹری میں یا سمنٹ انڈسٹری میں ایسے مریضوں کے اندر وہ کیمیکلز مسلسل انہیل کرتے رہے ہیں جس کے باعث مریضوں میں ایک خاص قسم کا کینسر جسے لنگ کینسر کہتے ہیں وہ بہت کامن پایا جاتا ہے اس کے علاوہ ایسے مریضوں میں جسم کے کسی حصے میں اگر گلٹی موجود ہے تو اس کی تشریز کی بھی بہت اہمیت ہے کیونکہ یہ گلٹی کینسر کی گلٹی ہو سکتی ہے نمبر تین یہ گلٹی کب سے ہے عمومن کینسر کی گلٹی کی ہسٹری شاٹ ہوتی ہے جبکہ بینائیں یہ بے ضرور گلٹی کی ہسٹری لانگ ہوتی ہے یعنی کہ اگر مریض کو گلٹی حال ہی میں محسوس ہوئی ہے تو اس میں کینسر ہونے کے امکانات زیادہ ہیں نسبتاً اس گلٹی کے جو مریض کو کئی سال سے مسلسل محسوس ہو رہی ہو نمبر چار یہ گلٹی آہستہ آہستہ بڑی یا تیری سے اس سوال کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ عمومن وہ گلٹیاں کے جن میں کینسر کا شک ہوتا ہے وہ تیری سے بڑھتی ہیں یعنی کہ مہینوں میں یہ دو گناہ یا تین گناہ بڑھ جاتی ہیں تبکہ بینائیں یا بے ضرور گلٹیاں آہستہ آہستہ بڑی ہوتی ہیں اور سالوں میں دو گناہ یا تین گناہ ہی بڑھتی ہیں نمبر پانچ کہ آپ کی فیملی یا خاندان میں کسی کو کینسر تو نہیں ہے اس سوال کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کینسر ایک معلوسی مرض ہے یعنی کہ وہ مریض جن کے پرش دگری ریلیٹیب یعنی کہ والدین بہت بھائی بچوں میں سے کسی کو کینسر ہے یا سیکنڈ ڈگری ریلیٹیب یعنی چاہ چاہتا ہے یا پوپی خالہ میں سے کسی کو کینسر ہے تو ممکن ہے یہ کینسر فیملی کے دوسرے افراد میں بھی آ جائے اور اگر فیملی کے ایسے ہی کسی بھی شخص میں گلٹی بھی موجود ہے تو شخص اور زیادہ بڑھ جاتا ہے نمبر چھے کیا آپ کا وزن تو کم نہیں ہوا وزن کم ہونے کی اسطلاح کو ہم دو درہا سے بیان کرتے ہیں نمبر ایک سگنیفیکنٹ ویٹ لاؤس اور نمبر دو سگنیفیکنٹ ویٹ لاؤس اگر کسی بھی مریض کا وزن پچھلے چھے ماہ میں پاچ پرشنٹ یا اس سے زیادہ کم ہوا ہے یا پچھلے چھے ماہ میں دس کلو یا اس سے زیادہ کم ہوا ہے اور مریض وزن کم کرنے کی کوشش نہیں کر رہا یعنی کہ اس کی ڈائیٹ ماربل ہے تو یہ ان ایکسپلینڈ سگنیفیکنٹ ویٹ لاؤس کہہ جاتا ہے اور سگنیفیکنٹ ویٹ لاؤس کے ساتھ اگر مریض کو جسم کے کسی بھی حصے میں گلٹی بھی موجود ہے تو اس گلٹی کے کینسر ہونے کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں اگلا سوال کیا آپ کسی چیز کا نشہ تو نہیں کرتے وہ تمام مریض جو کسی بھی بسم کا نشہ کرتے ہیں مثال کو طور پر سگرنٹ نوشری کرتے ہیں پان کا استعمال کرتے ہیں چھالیا یا گھٹکا کھاتے ہیں یا شراب پیتے ہیں تو ایسے تمام مریضوں میں کینسر کے ہونے کے امکانات کسی دوسرے شخص کے مقابلے میں کہ جو ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتا گئی گناہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور ایسا کوئی بھی مریض کے جو نشہ آگر چیزوں کا استعمال کرتا ہے اور اس کے جسم میں کوئی گلٹی موجود ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی نویت کو جاننے کے لیے ٹیسٹ سے ضرور کرائے کہ جو ان گلٹیوں کی ترشمیس میں مدد دے نمبر ساتھ کیا آپ کو اس گلٹی میں درد یا تکلیف ہے یہ سوال بھی بہت اہمیت کا حامل ہے گلٹی جسم کے کسی بھی حصے میں ہو اگر اس میں مریض کو درد یا تکلیف نہیں ہے تو یہ ممکنہ کینسر کی طرح اشارہ کرتی ہے جبکہ اگر کسی بھی گلٹی میں درد ہے تو اس میں بھی کینسر کے جراسیم ہو سکتے ہیں مگر امکانات کم ہوتے ہیں یہ وہ عام سوالات ہیں جو ہر مریض سے پوچھے جاتے ہیں اور مریض کی بیماری کے متعلق اہم معلومات دیتے ہیں کہ مریض کو کس قسم کی گلٹی ہے اور کتنے امکانات ہیں کہ یہ گلٹی ایک بے ضرور گلٹی ہے مگر جب تک مریض کی گلٹی کا معاینہ نہیں ہو جاتا تب تک کسی بھی ختمی نتیجے پہ پہنچنا انتفائی مشکل ہے اس ویڈیو کے پارٹ ٹو کے لیے جس میں میں نے اس گلٹی کے معاینے کا ذکر کیا ہے اسے دیکھنے کے لیے ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کیجئے اور میری اس ٹاپک پہ موجود ویڈیو کو ضرور دیکھیں مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی سوال ہے یا آپ گلٹی کے مطاللے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ گلٹی کی سرجری کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے کے رابطہ کر سکتے ہیں میرا کونٹیک نمبر ہے 0321-263611 آج کے لیے اتنا ہوں گے میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال اللہ حافظ موسیقی